بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقیم دیکھنے والے ناظرین سننے والے سامعین کو آج کا یہ جیشن سرکار حضرت امام علی نکی علیہ السلام کا دنیا میں نزول اس پر میں مبارک بار پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں مولا کی بارگاہ میں کہ میرا مالک تمام ولایت علی پر کاربند مومنین ازادار مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تمام کو سوائے غم مظلوم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے اور میرا مالک ہر طرح کی حادثے پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں میں ماذرت خواہ ہوں کہ ہمارا جو وقت آٹھ بچ کے تیس منٹ پاکستانی ٹائم کے مطابق تھا اس میں تھوڑی سی آپ کو زہمت انتظار کی اٹھانی پڑی اس میں تھوڑا تاخیر ہوئی اور تاخیر بھی جو ہے وہ اس چینل کی طرف سے نہیں ہوئی میری گزاتی مسروفیت کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوئی جس کے لیے میں آپ سے اور ولایت علی چینل تین سو تیرہ سے ماذرت خواہ ہوں اور مالا پاک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے گفتگو کا مرکز و محور ہے اس آقا و مالا کی ذات اس شہنشاہ کا تذکرہ جس کی شہادت کے عنوان سے ہم نے کچھ ماروزات آپ کی بارگاہ میں حدیعہ کی تھی اور کچھ ماروزات آج پیش کی جائیں گی ہمارے لیے انتہائی خوش قسمت ہی ہے کہ لوگ جن کی ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں خدا نے ہمیں ایسے برحق حادی عطا فرمائے ہیں ایسے برحق آئیمہ عطا فرمائے ہیں ایسے برحق آقا و مولا عطا فرمائے ہیں کہ جن کا صرف اور صرف صفات میں سے حادی ہونا ثابت نہیں ان کے القاب میں بھی حادی ہونا ثابت ہے سبحان اللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لقب لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے عصاف کی وجہ سے القاب دیا جاتے ہیں لیکن ہمارے آئمہ وہ ہیں جن کو القاب اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتے ہیں اور مخلوق جسے سچا کہے وہ اور ہوتا ہے اور جسے اللہ صادی کہے وہ اور ہوتا ہے سبحان اللہ کے بلا جسے مخلوق امام کہے وہ اور ہوتا ہے اور جسے اللہ امام کہے وہ اور ہوتا ہے جسے مخلوقات اور انسان اپنے لئے حادی منتخب کرے وہ اور ہوتا ہے اور جسے اللہ حادی بنا کے اتارے وہ اور ہوتا ہے ہمارے پاس بارہ کے بارہ آئمہ کا ایک تسلسل ہے ہمارے پاس بارہ کے بارہ آئیمہ کا ایک مکمل تذکرہ موجود ہے کہ ہم بارہ بادد رسول بارہ آئیمہ کے قائل ہیں ہمارے لیے یہ انتہائی عزت و فخر کی باز ہے کہ ہم پہلے سانس سرسجدے میں رکھیں اور صبح قیامت تک سروں نہ اٹھائیں تو میں پروردگار کا شکر پھر بھی ادا نہیں کر سکتا ہے کہ اس اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا فرمائے ہیں کہ جو پہلے نے حلال کیا ہے وہ باروے تک حلال ہے جو پہلے نے حرام کیا ہے وہ باروے تک حرام ہے لوگوں کے ہاں امام بدلتے ہیں چہرے بدلتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ شریعت میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں لوگوں کے ہاں یہ موجود ہے کہ مذہب جعفریہ میں بارہ آئیمہ ہیں لوگوں کے ہاں یہ بارہ نہیں لوگوں نے فکحہ کے اپنے چار امام بنائے آئیمہ اربا کے قائل ہیں آئیمہ اصنا عشنا کے قائل ہیں ہمارے ہاں بارہ آئیمہ ہیں لوگوں کے پاس چار امام ہیں لیکن چار کے چار اماموں میں فرق ہے اگر کسی نے کہا ہے کہ یہاں ہاتھ رکھنا ہے تو دوسرے نے کہا ہے یہاں ہاتھ رکھنا ہے تیسرے نے کہا نہیں ناف پہ ہاتھ رکھنا ہے تو یہاں چاروں کے ہاں فرق ہے ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں ہے جو پہلے نے کہا وہی بار میں نے کہا جو دوسرے نے کہا وہی آخری نے کہا یہاں نام بدلتے ہیں چہرے بدلتے ہیں اسماع مبارکہ میں القباد بدلتے ہیں لیکن شریعتیں نہیں بدلتی احکامات نہیں بدلتے حکم نہیں بدلتے ہمارے ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسے امام عطا فرمائے ہیں کہ ہم ان کا دنیا میں آنا بھی بنا سکتے ہیں ہمارے پاس ان کے دنیا میں آمد کی خوشی بھی ہے کیونکہ لوگوں کے ہاں جو امام ہیں جب وہ دنیا میں پیدا ہوئے تو وہ امام نہیں تھے سبحان اللہ کے بلہ ہمارے ہاں امام آ کے نہیں بنتا ہمارے ہاں امام بن کی آتا ہے جو آ کر بنے وہ اور ہوتا ہے جو بن کر آئے وہ اور ہوتا ہے جو آ کر بنتا ہے اسے لوگ بناتے ہیں جو بن کر آتا ہے اسے اللہ بناتا ہے اور ہم اللہ کے بنائے ہوئے کے قائل ہیں ہم لوگوں کے بنائے ہوئے کے قائل ہیں جیو کیبلا جیو ذرا تصور سمجھیں ذرا ایک اس تناظر میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو اقیدہ امامت ہے وہ کتنا روشن ہے ہمارے ہاں جو اقیدہ امامت ہے وہ کتنا واضح ہے کہ کسی عام مسلمانوں کے امام میں خلیفہ میں اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں کتنا فرق ہوتا ہے لوگوں کا بنائے ہوا خلیفہ اور اللہ کا بنائے ہوا خلیفہ دونوں میں ایک چھوٹا سمجھ فرق بتا رہے تو لوگوں کا بنائے ہوا خلیفہ جب گھر سے نکلتا ہے اپنی بیعت کروانے کے لیے تو وہ ایک عام مسلمان ہوتا ہے ذرا اس لفظ کو سمجھے گا لوگوں کا بنائے ہوا خلیفہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے بیعت کروانے کے لیے دربار کی طرف جاتا ہے تو وہ ایک عام انسان ہوتا ہے جب وہ دربار میں آکے بیعت کرواتا ہے تو اب وہ خلیفت المسلمین ہو جاتا ہے جب گھر سے نکلا تو عام انسان تھا بیعت کروائی تو خلیفہ بن گیا لیکن جنہوں نے بیعت کی جب گھر سے نکلے تب بھی وہی تھے جب واپس گئے تب بھی وہی یہاں بیعت جس کی کی جاتی ہے اس کا سٹیٹس تبدیل ہوتا ہے جو بیعت کرتے ہیں ان کا سٹیٹس تبدیل نہیں ہوتا لیکن امامت کی ہاں فرق کیا ہے امامت کی ہاں فرق کیا ہے کہ جب امام گھر سے نکلتا ہے وہ تب بھی امام ہوتا ہے جب وہ مسجد میں آتا ہے وہ تب بھی امام ہوتا ہے اس کی بیعت کی جائے تب بھی امام بیعت نہ کی جائے تب بھی امام لیکن کرنے والوں میں کیا فرق ہوتا ہے جو بیعت نہیں کرتے وہ منافق ہوتے جب بیعت ہو جاتی ہے تو وہ مومن ہو جاتے بیعت کی جائے تو مسلمان تھے لیکن جب بیعت کر لی تو اب مسلمان لیکن فرق کتنا پڑ گیا کہ بیعت جب کرنے کے لیے آئے تھے تو عام مسلمان تھے جب بیعت کر چکے تو سلمان بن گئے جب بیعت کرنے کے لیے آئے تھے تو بے ذر تھے بیعت ہو گئی تو ابو ذر بن گئے بیعت کرنے کے لیے آئے تھے تو عام انسان تھے بیعت ہو چکی تو اب علیہ السلام ہو گئے تو مسلمانوں کے بنائے میں اور اللہ کے بنائے میں فرق ہے کہ وہاں جس کی بیعت ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتا ہے اور یہاں جو بیعت کرتے ہیں وہ تبدیل ہوتا ہے ہماری گفتگو ہے اپنے اس آقا اور مولا پہ جنہیں سرکار حضرت امام علیہ نکی علیہ السلام کہا جاتا ہے میں نے اپنی پچھلی گزشتہ گفتگو میں کہا تھا اس میرے مولا کا لقب ہاتھ دی ہے اور میں نے پچھلی گفتگو جو مولا کی شہادت کے عنوان سے ہوئی تھی اس میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ امام کے فضائل و مناقب سے نکل کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام نے اپنے دور پہ وہ سیاسی جد و جہد کیا کی تھی امام کونسی انقلابی تحریکوں کے بانی تھے امام نے کیسے کیسے زمانے کو ظہور کے لیے تیار کیا تھا غیبت کے لیے تیار کیا تھا تو ہماری گزشتہ گفتگو اس جگہ پہ آکر رک گئی تھی کہ امام علی نکی علیہ السلام نے اپنے دور میں لوگوں کو غیبت کے بارے میں پیار کرنا شروع کر دیا غیبت کے اثرات نمائع ہونا شروع ہو گئے تھے کہ امامت جو ہے وہ اپنے دسویں باہ پہ آ گئی ہے اور اس کے بعد ایک گیارمہ دور ہے اور پھر اس کے بعد ایک تولانی دور ہے بارویں امام کی غیبت کا اور بارویں امام کی غیبت کے بعد اس نے قیامت تک کے لیے چلنا ہے تو اس پورے نظام کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے صرف بارویں امام کی ذمہ داری نہیں تھی گیارویں امام کی ذمہ داری بھی ہے دسویں امام کی ذمہ داری بھی ہے اور ہمیں جیسے جیسے آئمہ پیچھے چلتے جائیں گے جیسے ویسے اس دور میں ذمہ داری کم ہوتی گئی لیکن جو آخری آئمہ ہیں دسویں گیارویں اور بارویں دسویں اور گیارویں امام نے ظہور کی غیبت کی تیاریاں مکمل کی کہ امت کو غیبت کے لیے تیار کر دیا جائے کہ جب امام غائب ہو جائے تو اس سے ہدایت کیسے لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی گزشتہ تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ ساتھویں امام کا دور تولانی قید خانہ آٹھویں امام کا دور حجرت کا دور نویں امام کا دور قید خانہ کا دور دسویں امام کا دور قید خانہ کا دور گیارویں امام کا دور قید خانہ کا دور تو ہمارے چھتے امام کے بعد جو اگلے آئمہ ہیں جو اگلے پانچ امام ہیں ان پانچ اماموں نے اپنا زیادہ وقت امت سے دوری اختیار رکھی زیادہ وقت زندان میں رہے زیادہ وقت زندانوں میں اس لیے گزارا تاکہ اگر ہم ظاہری طور پہ جسمانی طور پہ امت میں موجود نہ ہوں تو امت ہم سے رہنمائی کیسے لیں یہ دراصل زندان نہیں تھے یہ دراصل امت سے جدائی نہیں تھی بلکہ غیبت کی تیاری تھی لوگوں کو غائب امام کے امام اگر نظروں سے اوجل ہو تو اس سے ہدایت کیسے لیں اگر سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تو اس سے روشنی کیسے لیں تو لہٰذا یہ آئیمہ کا دور جو تھا اس انوان کے ساتھ زیادہ روشن دور تھا زیادہ واضح دور تھا کہ لوگوں کو غیبت کے بارے میں تیار کرنا تھا میں نے گزشتہ تقریم میں کہا تھا کہ امام علی نکی علیہ السلام نے لوگوں کو غیبت کے لیے تیار کیا تو امام نے لوگوں کے درمیان جو اپنے فقہہ کو نامزد کیا ان فقہہ کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو آئیمہ کی احادیث کے بارے میں بتاتے تھے وہ بتاتے تھے کہ اگر یہ چیز حلال ہے تو کس امام کی حدیث کے مطابق حلال ہے یہ حرام ہے تو کس امام کی حدیث کے مطابق حرام ہے وہ لوگوں کو احادیث سے معصومین پہنچایا کرتے تھے وہ لوگوں کو نصر معصوم دیا کرتے تھے تو اگر یہی نظام قیامت تک کے لیے موجود رہتا اور احادیث سے آئیمہ سے روشن ہی لی جاتی تو آج یقیناً با یقیناً سب سے روشن ترین چہرہ دنیا میں اس عنوان کے ساتھ مذہب اہلِ بیت کے ماننے والوں کا ہوتا لیکن رسالتِ ماب نے ایک جنگ میں کہا تھا کہ تم مسلمان یہ درہ نہ چھوڑنا اگر تم نے درہ چھوڑا تو تم جنگ ہار جاؤ گے چند لمحوں کے لیے مسلمانوں نے درہ چھوڑا تو جیتی جنگ ہار گئے رسول نے فرمایا تھا یہ در نہ چھوڑنا تو درہ چھوڑنے سے مسلمان ہار گئے اور در چھوڑنے سے مسلمان ہار گئے رسالتِ ماب کی واضح حدیث تھی کہ میں تمہارے درمیان دو روشن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں انہی تاریکم فکرم سکھ لائے کتاب اللہ ہوا ایتر تھی اہلِ بیت میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دونوں کا وضن تمہارے سامنے ہے ایک قرآن ہے اور دوسری اہلِ بیت ہے اب ان کے ساتھ متمسک رہنے کا حکم تھا درمیان میں رسول نے کوئی حدیث نے کہی تھی کہ میں تمہیں قرآن کے ساتھ حافظہ نے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہے قرآن کے ساتھ مفسری نے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہے قرآن کے ساتھ علماء قرآن چھوڑ کے جا رہا ہے قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو جو تمہیں قرآن کا ترجمہ بتائیں گے جو تمہیں قرآن کی تفسیر بتائیں گے نہیں فرمایا قرآن کے ساتھ میں تمہیں اہلِ بیعت کی حوالے کر کے جا رہا ہوں تو لہٰذا اگر ہم نے قرآن کے ساتھ متمسک رہنا تو وہ صرف اہلِ بیعت کا حکم تھا اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں تھا امام حادی علیہ السلام کی سیاسی زندگی کا آغاز ملاؤن حرور رشید کے دور سے شروع ہوتا ہے حرور رشید کے دور کے بعد جیسے کہ میں نے گزشنا اپنی تقریر میں کہا تھا کہ موتصم کا دور امام نے اپنے زندگی میں دیکھا اور سب سے مشکل ترین جو دور امام کی زندگی میں جس میں سب سے زیادہ جد و جہد امام کو کرنی پڑی وہ متوقل ملاؤن کا دور تھا کیونکہ متوقل ملاؤن وہ ظالم ترین بادشاہ تھا وہ شاکی القلب اور ملاؤن عزلی انسان تھا جس نے اہلِ بیعت علیہ السلام کو بہت زیادہ تکالیف دی تھی جس نے بہت زیادہ تکلیفیں دی تھی آئیم علیہ السلام کو اور خصوصاً متوقل کے دور میں بہت زیادہ ظلم ہوئے اور یہی متوقل تھا اب یہ دو سو بتیس ہجری کا دور تھا کہ جب واسق ایک ملاؤن جو عباسِ بادشاہ تھا اس کی موت کے بعد جعفر ابن موتصم یہ اس کا نام تھا متوقل ملاؤن کا نام جعفر ابن موتصم تھا موتصم یہ اس کو مشہور یہ متوقل کے نام کے ساتھ ہوا تھا ویسے متوقل نام جو ہے وہ ہے اللہ کے اللہ پہ بھروسہ کرنے والا اس نے اہلِ بیعت کے مقابلے پہ اپنا یہ لقب جو ہے وہ مشہور کرایا تھا یہ اولادِ علی علیہ السلام کا شدی دشمن تھا اس وئے جنابِ سیدہ ظہرہ صلوات اللہ علیہہ کی اولاد کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی تھی اولادِ علی کے ساتھ دشمنی تھی اور اس کی کچھ نشانیاں جو تھی کہ یہ برملہ اپنی محافل میں اپنی تقریروں میں اور اہلِ بیعت سے دشمنی کا برملہ اظہار کیا کرتا تھا چھپادہ نہیں تھا یہ برملہ اظہار کیا کرتا تھا ملاؤں امامِ حسین علیہ السلام کی زیارت میں مبارکہ جو کربلا میں تھی ان کے لیے یہ اس کے اہداف میں تھا کہ کربلا میں قبرِ حسین کی زیارت کو کسی طریقے سے بند کروایا گیا اس ملاؤں کا تیسرا دور تھا کہ اس نے اپنے دور میں آکے الویوں کی اقتصادی بائیکار بائیکارٹ کیا اور بیت المال سے ان کے وظیفوں کو روک دیا جتنے بھی اولادِ امیر المومنین سے وابستہ لوگ تھے ان تمام کو ان کا سوشل ایسا بائیکارٹ کیا تاکہ وہ سماجی اور اقتصادی حوالے سے ان کو کمزور کیا جائے پھر اس کا چوتھا جو سب سے بڑا ظلم تھا کہ اس نے مولا امامِ حادی علیہ السلام کو امامِ رلکی علیہ السلام کو سخت دباؤں میں رکھا اور مدینہ سے سامرہ بلا کے انہیں نظر بند کیا تاکہ وہ سیاسی طور پر کسی بھی تحریک کا حصہ نہ بن سکے پھر اس نے امامِ حادی علیہ السلام کے ایک بھائی ہے جنابِ موسیٰ مبرکہ جنابِ موسیٰ مبرکہ کی زیارت آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو اطرافِ کم میں حضرت ِ موسیٰ مبرکہ کی زیارت جو ہے وہ موجود ہے اور یہ امامِ حادی علیہ السلام کے بھائی ہیں اس نے بہت زیادہ دباؤ حضرتِ موسیٰ مبرکہ پہ ڈالا حضرتِ موسیٰ مبرکہ مبرکہ کہتے ہیں بھرکہ پہنے بانے یہ اتنے خوبصورت تھے کہ یہ اپنے چہرے پہ نکاب رکھتے تھے اور اپنے آپ کو مرد ہو کے بھرکہ پہنتے تھے یہ اتنے حسین تھے جس کی وجہ سے عرب کے لوگ انہیں موسیٰ مبرکہ کا حق کہتے تھے تو اس متوقع ملاؤں نے حضرت موسیٰ مبرکہ کو امادہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ امام علی نکی جب تک قید خانے میں ہیں تو آپ کو میں اگر یہ طاقت دوں اگر میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ امامت کا اعلان کر دیں لیکن حضرت موسیٰ مبرکہ اس نے اس کی سازش کا پورا مقابلہ کیا تو اس نے حضرت موسیٰ مبرکہ کے کو شہید کروانے کی مختلف کوشش کرنے شروع کر دی اس کے دور میں علویوں کی جو تحریک تھی جو مولا امیر المومنین کے اولاد کی جو تحریک تھی جو بعد از کربلا شروع ہی تھی یہ بہت زور و شور میں تھی اور اس تحریکوں کے مختلف بانی تھے اس نے ان تحریکوں سے لڑنے کے لیے بہت زیادہ جد و جہر شروع کی تھی اب یہ وہ دور تھا جس دور میں حضرت امام علی نکی علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا ان تمام شائر کو کربلا کی زیارت کو زندہ رکھنا تھا امام حسین کے انقلاب کو زندہ رکھنا تھا دینِ الٰہیہ کو زندہ رکھنا تھا ولایتِ امیر المومنین کو زندہ رکھنا تھا ان تمام چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت امام علی نکی علیہ السلام کا اس جیسے ظالم اور ملاؤن کے دور میں تمام چیزوں اور تمام تحریکوں کو لے کے چلنا یہ آسان کام نہیں تھا لیکن میرے مولا نے اس کے ہوتے ہوئے اس ملاؤن شخص نے متوقع نے ایک ابن ساکیت نامی ایک شخص کو اپنے بیٹوں کا معلم بنایا اور انہیں پڑھانے کے لیے انہیں ٹیچ کرنے کے لیے اس نے اس شخص کو بلایا لیکن وہ بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں محبت اہلِ بیعت بھی تھی اس متوقع نے اپنے دو بیٹے موز اور معید کے لیے اس کو معلم بنایا تو اس کو پتا چلا کہ اس کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت ہے تو اس کا ظلم درہا سنانے کے لیے میں یہ واقعہ بتانے لگا ہوں کہ اس کو دشمنی کتنی تھی اہلِ بیعت سے اس کو آئیمہ سے دشمنی کتنی تھی اس دن ایس نے ایک دن ابن ساکیت کو بلا کے اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول کے بیٹے حسن اور حسین ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ان میں کوئی فضیلت نہیں چی کوئی فضائل نہیں تھا تو تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میرے یہ دو بیٹے اور رسول کے ان دو بیٹوں میں تم افضل کس کو مانتا ہے جب اس ملاؤن نے یہ سوال کیا تو اس شخص نے یہ جملہ کہا کہ تو اپنے بیٹوں کا موازنہ حسن و حسین سے کر رہا ہے جبکہ میں ان کا مقابلہ کمبر سے بھی نہیں کر سکتا جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو اس ملاؤن نے ان کی زبان جو ہے وہ گدی سے کھینچ لی اور انہیں اس حالت میں شہید کر دیا اب حضرت امام علی نقی علیہ السلام جو ہے وہ متوقل کی طرف سے مختلف قسم کی تکلیف ظلم ستم ان تمام چیزوں کا سامنا کر رہے تھے اور اس ملاؤن کا عرباب اقتدار جو تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا متوقل کوئی خبر پہنچ رہی تھی کہ امام مدینہ میں الوی تحریکوں جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں ان تمام تحریکوں کو امام دیکھ رہے ہیں اس نے دو سو تحریک اللہم صلی اللہ محمدن والی محمد آواز نہیں آرہی الوی بھائی الوی بھائی لوگ ان دوبارہ کرنا پڑے گا الوی بھائی لوگ ان دوبارہ کرنا اللہم صلی اللہ محمدن والی محمد اللہم صلی اللہ محمدن والی محمد اللہ عنہ اللہم اصول اللہ محمد و علی محمد تو اب امام حادی علیہ السلام جو ہیں وہ جب متوقل امام کو مدینہ سے سامرہ کی طرح پلواتا ہے اور سامرہ آ کے امام علیہ السلام جو ہیں وہ ایک مسلسل تحریک کا بندوبست کرتے ہیں جب مکمل تحریک کا ایک بندوبست ہوتا ہے تو متوقل کے دربار میں وابستہ بہت سے ایسے افراد جو صدا سے دشمنی رکھتے تھے وہ اسے مسلسل اہل بیعت علیہ السلام کے ساتھ تقابل کرواتے تھے مفاخرہ کرواتے تھے مقابلہ کرتے تھے تو اب اس کے دربار میں مختلف قسم کے مناظرے ہوتے ہیں جس میں حضرت امام علی نکی علیہ السلام برابر ان کو بلوائی جاتا ہے اور مولا بقیدہ دربار میں بیٹھ کے ان مناظروں میں حصہ لیتے ہیں جس میں بہت سے مناظرے جو ہیں وہ بہت سے شہرہ افاق امام علی نکی علیہ السلام کے مناظرے ہیں انہی مناظروں میں سے وہ ایک راہب کے ساتھ پیش آنے والا مناظرہ ہے جس میں اس کے ہاتھ سے وہ ایک نبی کے بدن کی ہڈی جو ہے وہ لی جاتی ہے اس کے بعد علم نحف پہ علم فلسفہ پہ بہت سے مناظرے ہیں جو اسی ملاؤن کے دور میں ہوئے ہیں اب اس دور میں کچھ قیام ہوئے جو کربلا کے بعد دیکھیں ہم اکثر تاریخوں میں بادت شہادت امام حسین ایک قیام کو مانتے ہیں ایک قیام زیادہ پڑھا جاتا ہے تو ہم سمجھیں شاید امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امیر مختار تھے جنہوں نے دشمنان اہل بیس سے انتقام لینے کے لیے قیام کیا تھا میں نے ایک اسی ولایت علی چینل تین سو تیرہ میں جناب زید کا قیام بھی پڑھائے کہ جناب زید کا قیام کیا تھا اس میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں ایک قیام برپا ہوا ہے جو حسن ابن زید کا قیام ہے جس کے بارے میں زیادہ تاریخیں جو ہیں وہ بیان نہیں کرتے اور ممبر سے اسے کم بیان کیا جاتا ہے یہ ابن زید ابن محمد ابن اسماعی ابن زید ابن حسن ابن حسن ابن علی مولا امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مسنہ ان کے بیٹے زید زید کے بیٹے اسماعیل اسماعیل کے بیٹے پھر محمد اور محمد کے بیٹے زید اور پھر حسن یہ حسن ابن زید کا قیام جو تھا یہ بادس شہات امام حسین علیہ السلام اسی امام علیہ السلام کے دور میں ہوتا ہے جب عباسی حکومت مختلف قسم کے مظالم برپا کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس حلاقے کے لوگوں نے محمد بن ابراہیم نامی ایک شخص ہے الوی اس کی بیٹ کرتے ہیں اس کو بیٹ کے لیے منتخب کر لیتے ہیں تو جب یہ خبر جو ہے وہ جناب حسن بن زید کو پہنچتی ہے تو تبرستان کے پہاڑوں کے دامن میں رہنے والے اور اطراف و کناف کے جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ جب اس کی بیعت پر امادہ ہو جاتے ہیں تو حسن ابن زید نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مل کر عامل پر قبضہ کرتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑی جنگ لڑتے ہیں جس میں خلیفہ کی فوجوں کو شکست ہوتی ہے اور حسن ابن زید اس میں بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہاں پر ایک نعرہ برپا کیا جاتا ہے الرضا آل محمد کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ حکومت کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ آل محمد علیہ السلام کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یہ دور یہ تھا کہ جب متوقع کا دور شروع ہو چکا تھا اور اس دور میں یہ تحریک اپنے زور و شور پہ تھی لہذا امام علی نقی علیہ السلام کو قید خانے سے بلوا کے یہ متوقع اس بات پر امادہ کرتا ہے کہ آپ ایک ممبر پہ جا کے خطبہ دیں اور خطبے میں آپ واضح طور پہ کہیں کہ یہ جتنی بھی الوی تحریکیں چل رہی ہیں بعد اس قتل امام حسین اولاد علی کے جتنے بھی افراد یہ مختلف قسم کی عباسی حکومت کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں وہ تمام کی تمام تحریکیں جو ہیں وہ حق پر مبنی نہیں ہیں اور میں علی نقی جو ہیں وہ ان تحریکوں کے ساتھ نہیں ہوں لیکن حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے لیے جب بہت بڑے دربار میں لوگوں کا رش کٹا کیا جاتا ہے اور رش کٹا کرنے کے بعد آپ کو ممبر پہ بلائے جاتا ہے اور ممبر پہ بلانے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام یہاں پر آکے ان تمام تحریکوں سے اختلاف کریں گے اور تمام تحریکوں کے مقابلے پہ یہ کہیں گے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں لیکن حضرت امام علی نقی علیہ السلام ممبر پہ آتے اور ممبر پہ آکے خدا کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں خدا کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد میرے مالک فرماتے ہیں کہ اگر تم بعد رسول غدیر میں علان بلایت کے ساتھ متمسک رہتے تو ان جیسے ظالم بادشاہ تم پر مسلط نہ ہوتے جو ہی امام یہ لفظ پولتے ہیں تو اس وقت متوقع جو ہے وہ اٹھتا ہے اور اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب کرتا مخاطب کر کے مولا کی توہین کرنے کی خاطر اٹھ کے ایک لفظ کہتا ہے ان کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہیں اور حق پر مبری نہیں ہے امام علی نقی علیہ السلام کو چونکہ قہد خانے سے بلایا جاتا ہے اور امام علی نقی علیہ السلام جب متوقع کے دربار میں ولایت امین المومنین پر بات کرتے ہیں غدیر پر بات کرتے ہیں سلسلہ امامت پر بات کرتے ہیں خاندان اہل بیت پر بات کرتے ہیں نظام الہیہ پر بات کرتے ہیں تو جو ہی متوقع امام کی طرف سے یوں اشارہ کرتا ہے تو متوقع نے اپنے دربار میں لوگوں کو بٹھاتے ہوئے ایک شخص کو اشارہ کرتا ہے اور اشارہ کر کے امام کو گرفتار کروایا جاتا ہے گرفتار کرنے کے بعد دربار میں مختلف قسم کے درندوں کو بلایا جاتا ہے اور درندوں کو بلا کے جو ہی وہ درندے خونخار درندے جن میں بھیڑیے بھی تھے اور مختلف قسم کے درندے تھے ان کو متوقع دربار میں بلاتا ہے اور امام کے اردگرد ایک لوہے کا پنجرہ رکھ دیا جاتا ہے اور وہ لوہے کے پنجرے کے اندر امام کو بند کر کے ان درندوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے لوگ در کے مارے بالکل دربار سے تیواروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ علی نکی علیہ السلام نے متوقع کے سامنے یوں اپنے حق اور اپنے حقوق کی بات کی تو متوقع یقیناً ان کے ساتھ ایک بہت بڑا انتقام لینے والا ہے اور جو ہی خودخار اور بھیڑی درندے جن کو مدت کے بھوکے درندے جن کو امام کی بارگاہ میں چھوڑا جاتا ہے تو جو ہی امام کا وہ لوہے کے اس پنجرے کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ درندے آکے امام علی نکی علیہ السلام کے قدموں کو چاٹتے ہوئے مولا کے قدموں پر اپنی پیشانیوں کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں جو ہی اپنی پیشانیوں کو رگڑتے ہیں تو متوقع کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ چہرے کی رنگت کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوا امام کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم جادو کرو یقیناً تم نے جادو کیا ہے امام علی نکی علیہ السلام وہی قرآن کی قائد پڑھتے ہیں وہ قرآن کی آیت وہ پڑھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے کہا تھا کہ اسے بیڑیا کھا گیا ہے اور حضرت یعقوب نے جا کے سہرہ میں آواز دی تھی اور بیڑیوں کو کٹھا کیا تھا تو اس بیڑیوں کے سردار نے کہا تھا کہ ہم درندوں پہ نبی اور اولاد نبی کا خون اور گوشت حرام ہے مولا جب اس آیت کو پڑھتے ہیں اور آیت کو پڑھنے کے بعد امام فرماتے ہیں اے ملون تو نہیں جانتا کہ درندوں پر نبی اور نبی کی اولاد کا خون حرام ہے یہ کہنے کے بعد امام اس درندوں کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ خون خار درندے جب متوقل کی طرف دوڑتے ہیں تو دوڑتے ہوئے درندوں کو دیکھ کے متوقل چیخ مار کے کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ زمین پر آپ ہی اللہ کی پناہ ہیں اور آپ ہی اللہ کے برگزیدہ ترین لوگ ہیں آپ کو آپ کے جد کا واسطہ میری جان کو بچائیے گا اور یہ ہے میرے امام علی نقی علیہ السلام کا کردار کہ امام درندوں کو حکم کرتے ہیں درندے وحی پر اپنے قدموں کو روک دیتے ہیں اب یہاں پر سلال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں جب پہلے درندے اس نے چھوڑے تھے تو امام نے اپنا ثابت کیا کہ ہم اولاد نبی ہیں جب امام نے درندے اس کی طرف بھیجے تو امام نے کہہ رہے کہ الہی کا منظر ہونے کا ثبوت دیا اور جب درندے اس کی طرف دوڑے اور اس نے مدد کے لئے پکارا تو امام نے نمائندہ الہی ہونے کا ثبوت دیا یہ دربار کا ایک ایسا موجزہ تھا کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں امام علی نقی علیہ السلام کا ایک خوف بٹا دیا تھا ایک دھاگ بٹا دی تھی امام علی نقی علیہ السلام کے اس موجزے کو جب شہرت ملی تو لوگوں نے متوقل سے ظہار نفرت کرنا شروع کر دیا اور امام علی نقی علیہ السلام سے ظہار محمد کرنا شروع کر دیا تو یہ ایک واقعہ تواریخ کہتی ہیں کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی وجہ بنا تھا سبب شہادت بنا تھا کہ اس ایک واقعے کے بعد متوقل کو اپنی حکومت جو ہے وہ ڈگمگاتی ہوئی نظر آئی حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے قید خانے سے اپنے مختلف شگردوں کے ساتھ روابط کو قائم رکھا خط و قطابت کا سلسلہ جاری رہا اور تیزی کے ساتھ امام نے حکم دیا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ پورے کے پورے عرب و عجم میں ہمارے شگردوں کو پھیلا دیا جائے تاکہ وہ احکامات اہلِ بیعت شریعتِ محمد و اہلِ بیعتِ محمد اور احادیثِ معصومین دنیا تک پہنچائیں اب حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے بقیدہ ایک نظام قائن کر دیا تھا یہ وہی نظام تھا جس کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے دور میں آکے اس کو مضبوط کیا تھا اس پورے کے پورے نظام کی جو بنیاد رکھی تھی جس نے اس نظام کو شروع کیا تھا وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام تھے یہ میرے مولا کے دور کا ایک سیاسی کردار تھا یہ میرے مولا کے دور کا ایک واضح ترین کردار تھا کہ ستر یزید ہوں تو ایک متوقل ملاؤں بنتا ہے اس متوقل ملاؤں کے دور میں اس کے قید خانے میں رہ کے اتنی روشن تحریک شروع کی کہ سامرا میں رہتے ہوئے اس ملاؤں کے شہر میں رہتے ہوئے دشوروں کے درمیان میں رہتے ہوئے امام نے ولایتِ معصومین کو زمانے تک پہنچایا لوگوں کو آئیمہ اہلِ بیعت کے ساتھ متمسک رہنے کا حکم دیا اور ایک نظام قائم کر دیا ایک پورے کا پورا نظام ایک جال بچھا دیا ایک نیٹورک ایک سلسلہ بچھا دیا اب صاحبان ہم گفتگو کے اگلے ذینے پہ آتے ہیں کہ یہ نظام کیا دیکھیں خدا نے جب آئیمہ کو اتارا خدا نے جب اپنے نمائند زمین پر اتار دیئے تو اللہ یہ جانتا تھا اللہ یہ سمجھتا تھا کہ جب میرے نمائند زمین پر اتارے جائیں گے تو شیطان اپنے نمائندوں کے ذریعے میرے نمائندوں کے ساتھ دشمنی کرے گا تو خدا نے ان کو دو طرح کی طاقتیں دے کے بھیجی تھی ایک پہلی طاقت یہ تھی اور اللہ کے دیئے ہوئے احکامات کو لوگوں کے قلوب میں اتارتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری گئی جتنے انبیاء پر حضرت عیسیٰ پر حضرت دعوت پر یہ جتنے انبیاء پر کتابیں اتاری گئیں یہ کتابوں میں جتنے بھی خدا صحائف اتارتا تھا جتنے بھی خدا حکامات اتارتا تھا یہ احکامات تھے تو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے تھے ایک نظام تھا ایک آئین تھا ایک قانون تھا ایک لاؤ تھا جس کے تحت تمام مخلوقات کو اس باؤنڈری کے اندر لے کے آنا تھا جب اس کے اندر آتے ہیں تو اب یہاں پر حلال بھی ہے اب یہاں پر حرام بھی ہے امام علی نقی علیہ السلام کے دور سے پہلے امام جعفر صادق کے دور سے لے کر امام علی نقی کے دور تک امام موسیٰ قاظم اور امام علیہ رضی علیہ السلام کے دور میں اس میں مختلف قسم کے آئیمہ کو بنایا گیا مختلف قسم کی جھوٹی حدیثیں پیدا کی گئیں مختلف قسم کے ایسے سلسلے بنائے گئے جس پہ امامت کے نظام کو منقطع کرنے کی کوشش کی گئیں امام علی نقی علیہ السلام نے اسے ایک نظام کو زندہ رکھا اسے ایک نظام کو قائم کیا اور اسے ایک نظام کو قائم کرتے ہوئے امام نے بقیدہ ایسی علمی تحریکیں شروع کیا ایسا علمی نظام شروع کر دیا کہ لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نظام سے باہر نہیں نکل سکتے تھے اب یہ نظام کیا تھا تاکہ لوگ غیبت کے ساتھ متمسک رہے ہیں لوگوں کو غیبت کے بارے میں آگئی رہے کہ ہم نے غیبت کے دور میں امام کے ساتھ متمسک کیسے رہنا ہے ہم نے غیبت کے دور میں اپنے امام سے موجزات کیسے لینے اب میرے مولا نے اس دور میں بہت سے زندہ موجزات کیے ابو حاشم جعفری کا بیان ہے کہ جس وقت عراب کی یعنی کہ عرب و گرفتاری کے لیے واسق فوج کا سربراہ بنا تو اس وقت میں مدینے میں تھا امام حادی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ چلو ایک ترکوں کا ایک ترکیوں کا ایک عظیم لشکر ہے جو گزر رہا ہے تو ہم ان کو دیکھنے کے لیے ان سے ملنے کے لیے وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ کھڑے تھے کہ ایک فوج ہمارے سامنے سے گزری تو ایک ترکی فوجی جو تھا وہ امام کے سامنے آیا اور اس نے ترکی زبان میں ایک جملہ کہا امام نے اس کی زبان میں اس کو اس کا جواب دیا وہ ترک گھوڑے سے اترا اور امام کی سوالی کے پیر کا بوسہ لیا اور وہ صحابی کہتا ہے ابو حاشم جعفری کہ میں نے اس ترک نوجوان کو قسم دے کے پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا تو ترک نوجوان نے مجھے میری زبان میں پوچھا یہ جو شخص کھڑا ہے کیا یہ پیغمبر ہے میں نے کہا نہیں اس نے کہا کیا یہ کوئی نبی ہے میں نے کہا نہیں اس شخص نے ابو حاشم جعفری سے اس ترکی نے کہا کہ مجھے قسم ہے پروردگار کی اس نے مجھے اس نام سے پکارا جس نام سے بچپن میں صرف مجھے میری ماں پکار دی نرہ دریالی علی مولا جیئے گبلہ جی اب امام کے موجزات میں ایک بیان ہے اشترِ الوی کا بیان ہے کہ میں اپنے والد کے ہمرا متوقل کے آ گیا ہوا تھا تو میں اس وقت جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر آلِ عباس بھی موجود تھے اور آلِ جعفر بھی موجود تھے اتنے بھی امامِ حادی تشریف لائے جو بھی لوگ اس وقت وہاں پر موجود تھے وہ سارے کے سارے امام کے احترام میں کھڑے ہو گئے حضرت اپنے جگہ پر تشریف فرما ہو گئے یا تھوڑی دیر پر بنو عباس نے یہ لفظ کا جو بنی عباس تھے کہ ہم لوگ علی نقی کے احترام میں کیوں اٹھ کے کھڑے ہوئے خدا کی قسم ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان کے احترام میں کھڑے ہو لیکن ہم مجبوراً اس احترام میں کیوں کھڑے ہوئے اگر یہ خبر متوقل تک پہنچ گئی تو وہ یقیناً ہمیں صدا دے گا کہ ہم نے امامِ ہاتھی کا یہ احترام کیا ابو حاشم جعفری کہتا ہے کہ میں مہاں پر موجود تھا کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میں متوقل اپنے گھر سے باہر آنا تھا جو ہی متوقل اپنے گھر سے باہر آیا تو وہ عباسی ڈر گئے اور عباسی ڈرے کہ یقیناً اب متوقل نے کسی نہ کسی غلام کے ذریعے یہ جسوسی لے بھی ہوگی کہ ہم نے امامِ علی نقی علیہ السلام کا احترام کیا متوقل دربار میں بیٹھا اور دربار میں بیٹھ کے متوقل نے ان بنی عباس کے افراد کو بھلایا ابو حاشم جعفری کہتا ہے کہ جب میں دربار میں پہنچا تو وہ بنی عباس کے افراد موت کے خوف سے کھڑے کام پر رہے تھے کہ میں ہمیں متوقل سزا دے گا اور ہم اس کی کیا توجیح پیش کریں گے کہ ہم نے علی نقی کا اٹھ کے احترام کیوں کیا یا اتنی دیر میں امام علی نقی علیہ السلام دربار میں آگئے جو ہی امام علی نقی علیہ السلام دربار میں آئے تو متوقل بے ساختہ امام کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوگئے جو ہی متوقل امام کے احترام میں کھڑا ہوا تو بنی عباس نے دے کہ متوقل سے کہا کہ تو تو کہتا ہے کہ کوئی بھی ان کا احترام نہ کرے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ تُو نے امام علی نکی کا اٹھ کے کھڑے ہو کے احترام کیا تو متوقع نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس عمر پہ بے کابو ہوں میں اس عمر پہ قدرت نہیں رکھتا اس عمر پہ کابو نہیں رکھتا جو ہی علی نکی دربار میں آتے ہیں تو کوئی ایک طاقت ہے جو مجھے گردن سے پکڑ کے اس کے احترام میں کھڑا کر دیتی ہے دشمنانِ علی وید پر لعنت بے شمار جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار نرہ حیدری علی مولا جیئے گبلہ جیئے اب میرے مولا کے بہت سے موجزات بھی ایسے مشہور ہوئے جس کی وجہ سے مولا کے ماننے والوں کو مولا سے ایک خاص قسم کا امس ایک خاص قسم کی محبت ایک خاص قسم کا ایک تعلق جو ہے وہ وابستہ ہوں گے آپ اگر تہران چلے جائیں تو تہران میں ایک زیارت ہے حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی کی اس کے بارے میں حکم معصوم ہے کہ تم میں سے کربلا نہیں جا سکا تو وہ عبدالعظیم کی زیارت کیا کرے شاہ عبدالعظیم کی زیارت کیا کرے آپ کا شمار جو ہے وہ اہلِ بیت علیہ السلام کے بہت سے عظیم افراد میں ہوتا ہے اور آپ میرے مولا امامِ علی نکی علیہ السلام کے شاگر تھے صاحبِ بنی آباد صاحب بنی آباد کی تحریر ہے کہ عبدالعظیمِ حسنی دینی باتوں سے واقف اور احکامِ قرآن کے باقیدہ علوم سے واقف تھے ایک مرتبہ امامِ حادی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے تو یہی شخص ابو حمادِ رازی کہتا ہے کہ میں نے امام کی بارگاہ میں کچھ سوالات پیش کی کچھ سوال کچھ مسائل میں نے امام سے دریافت کیا جب میں رخصت ہونے لگا تو میرے مولا امامِ حادی نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے کہا کہ ابو حماد آج کے بعد تمہیں اگر کبھی کوئی مشکل ہو تو شاہ عبدالعظیم سے رابطہ کرنا آئندہ کوئی بھی سوال ہو تو عبدالعظیمِ حسنی سے پوچھنا کیونکہ یہ ہمارے دوستوں کو دوست رکھتا ہے امامِ علی نکی حادی علیہ السلام کے جتنے بھی مشہور ترین شگردان تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے علوم میں ایک الہدہ الہدہ رنگ ایک الہدہ الہدہ سلسلہ ایک الہدہ الہدہ تعلق ایک الہدہ الہدہ علوم کے ذریعے لوگوں کو اہلِ بیتِ علیہ السلام کی طرف متوجہ فرمایا حضرت امامِ علی نکی علیہ السلام کا بس میں آخر میں آکے مولا کی زندگی کے کیونکہ جشن کے حوالے سے آج کی یہ گفتگو ہے تو امامِ محمدِ تقی علیہ السلام نے امامِ علی نکی علیہ السلام کو جو بچپن میں ان کی بقیدہ امامت کا اعلان امامِ محمدِ تقی علیہ السلام نے اپنے بالکل آخری دور میں جب مولا کی شہادت کے قریب کا دور تھا تو مولا نے امامِ علی نکی علیہ السلام کی بقیدہ امامت کا اعلان اس وقت کیا تھا جب امامِ محمدِ تقی علیہ السلام کو سامرہ میں رکھا گیا تھا تو مولا امامِ محمدِ تقی علیہ السلام سے جب دریافت گیا گیا کہ مولا کیا آپ کے بعد نظام امامت قائم رہے گا تو مولا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری اولاد میں سے میرا بیٹا علی جو ہے وہ امام برحق ہے اور وہی دنیا کو امامت کے ذریعے نمائندہ الہی ہونے کے ذریعے علوم آل محمد سے روشناس کروائے گا امام علی نقی علیہ السلام کا بچپن تھا اور امام محمد تکی علیہ السلام کی بزرگی تھی امام محمد تکی علیہ السلام کے یہ آخری زندگی کے اوقات تھے جب میرے مولا کو سامرہ میں قید رکھا گیا تھا اور امام علی نقی علیہ السلام بھی سامرہ ہی میں موجود تھے جب اس وقت کے ظالم تنین بادشاہ نے امام محمد تکی علیہ السلام کے گھر میں جب حملہ کیا محاصرے کے لیے حملہ کیا تو امام محمد تکی علیہ السلام تو قید خانے میں تھے تو امام علی نقی علیہ السلام جو تھے وہ گھر کے اندر موجود تھے اور امام کا بچکن تھا تو حکم دے کے بھیجا گیا تھا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ امام محمد تقی نے کہا ہے کہ میرے اولاد میں میرا ایک بیٹا جس کا نام علی ہے جو میرے بعد میرا بارس ہوگا اور آنے والا امام ہوگا تو امام محمد تقی کے گھر کی سامرہ میں تلاشی لو جو بھی فرزن ملے جو بیٹا ملے اسے گرفتار کرو یا ختم کر دو ایک بہت بڑا لشکر جو ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے گھر میں پہنچا جب یہ گھر کے اندر پہنچا تو ایک غلام دروازے پہ بیٹھا تھا اس غلام نے جب لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو اس غلام نے کوئی اٹھ کے جگہ نہیں چھوڑی کوئی ان کے خوف کی وجہ سے دوڑا نہیں بھاگا نہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا کسی چیز کو بن رہا تھا اسے بنتا رہا جو ہی لشکر اس کے قریب پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسا شد سے ہے کہ اس نے لشکر کو وہ آب وطاب دیکھی ہے اور لشکر دوڑتا ہوا آ رہا ہے امام کے گھر پہ چھاپا مارنے کی خاطر امام کے گھر کی تلاشی رہنے کی خاطر اور یہ شخص ابھی دکھا سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوا تو وہ لشکر اس کے قریب پہنچ کے اس سے پوچھتا ہے کہ محمد تقی کے گھر میں کون ہے اس نے یوں بے ساکت سر اٹھایا تو اس نے کہا کس کا پوچھ رہے ہوں کہ لگے محمد تقی کے گھر میں کون ہے فرمایا ان کا بیٹا علی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ جس کو قتل کرنے کے لئے جس کو گرفتار کرنے کے لئے ہمیں بھیج جائے تو یہ بڑی آسانی سے بتا رہا ہے کہ وہ گھر میں لشکر کے سردار نے پوچھتا کہ وہ کہاں ملیں گے تو فرمایا اندر بیٹھے وہ کہتا ہے جو ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو دکھنے میں باہر سے وہ چھوٹا سا گھر تھا لیکن جو ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں ایسے لگا جیسے ایک وسیع و عریض محل جس کا سہن ختم ہونے کے کا نام نہیں لے رہا جو ہی ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پانی کے اندر گھر کے سہن کے اندر ایک طلاب ہے جس کے اندر پانی اور پانی کے اوپر ایک مسلح ہے مسلح کے اوپر ایک شخص تشریف فرما ہے جو اللہ کی تصمیح پڑھا ہے جو ہی وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک پہلا سپاہی اس نے پانی کے قریب اپنا پاؤں کیا تو پانی کی اندر ڈوبنا شروع ہوا دوسرا اس کو نکالنے کا وہ ڈوبنا شروع ہوا تیسرا اس کو نکالنے کے لیے آگے بڑا ڈوبنا شروع ہوا اور بے ساختہ باقی لشکر باہر کی طرف دوڑا جب وہ دوڑ کے اس غلام کی طرف جانے لگا تھا تو غلام نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اندر علی ہے میں نے تمہیں گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے بتا دیا تھا کہ اندر جو بیٹھا ہے وہ علی ہے اس میرے مولا علی نے جس کا لقب نکی تھا لقب حادی تھا اس علی اور اس علی میں جو مطابقت تھی وہ مطابقت یہ تھی کہ اس نے پچھلے محمد کی حفاظت کی تھی اس نے آنے والے محمد کی حفاظت کی سبحان اللہ کبھی اس نے اس محمد کی حفاظت کی تھی جو رسول اللہ تھا اس نے اس محمد کی حفاظت کی ہے جو آخر امام ہے اور ہمارے صاحب ہیں ہمارے وقت کے امام ہیں میرا مالک میرا اور آپ کا شمار مولا کے محبوں میں کرے مولا کے ناصرین میں کرے مولا کے محبت کرنے والوں میں کرے آج کے اس جشن کی مولا تمام خوشیاں تمام شیعوں کو نصیب فرمائے میرا مولا ہر دکھ ہر تکلیف ہر مصیبت سکار حضرت امام علی نکی علیہ السلام کی عزت کے عزت کے ضدور فرمائے دنیا کی تکالیف کا خاتمہ ہو میرا مالک سکون عزت عطا فرمائے سوائے محبت حسین غم حسین کی میرا مالک دنیا کی محبت اور دنیا کا خامنہ عطا فر فرمائے میرا مالک ولایت علی عدداری حسین حق سیدہ کی طرف داری اور آخری حجت کا انتظار یہ ہمارا مقدر فرمائے ولایت علی چینل تین سو تیرہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انتظار شاہ صاحب کے رزق عزت مال صحت میں اضافہ فرمائے ان کی خانوادہ ان کی اہلیہ ان کے بچوں میرا مالک ان کے زندگی دلات فرمائے ان کے مرہومین بالخصوص ان کی والدہ کے درجات میں اضافہ فرمائے میرا مالک تمام دیکھنے اور سننے والوں کی جتنی بھی دعائیں حاجات جو اس وقت وہ اپنے دلوں میں لے کے اپنے زبانوں میں لے کے بیٹھے ہیں میرا مالک حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا صدقہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی عزت کا صدقہ امام محمد تقی علیہ السلام کی عزت کا صدقہ امام محمد تقی علیہ السلام کی مسکراہت کا صدقہ مولا کے مزہور کا صدقہ میرا مالک کو تمام دعائیں اپنی بارکہ میں مستجاب فرمائے موسیقی